السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله کریم وعلى آلہ واصحابه اجمعین اما بعد محترم ایو بدروب و دوستو یہ والا لامپور کی جامع مسجد ہے اور اکثر میں اثار مغرب شاہ یہ نمازیں اسی مسجد کے اندر پڑھتا ہوں اور آج جو ہے مغرب کے بعد میں میں بیٹھا ہوا ہوں عشاء تک میں اسی طرح سے نماز کا انتظار کرتا ہوں عشاء پڑھ کے پھر یہاں سے فارغ ہو کر میں اپنی قیامگاہ پہ پہنچتا ہوں تو آج میں نے یہ سوچا کہ ہمارے ملک کے اندر مفتی سلمان صاحب اظہری کی گرفتاری کا جو مسئلہ ہے اس پہ کچھ بات کی جائے اسی لیے آج جو ہے میں وہ تمام لوگ جو یوٹیوب سے جڑے ہوئے ہیں وہ تمام لوگ جو سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں وہ تمام لوگ جو بیان کرتے ہیں یا وہ تمام لوگ جو خطاب کرتے ہیں یا جن کے بیانات ریکارڈ ہوتے ہیں اور چینلوں پہ ڈالے جاتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے میں کچھ ضروری اور اہم باتیں بتانا چاہوں گا اگر آپ میرے چینل کے اوپر دیکھوں گے تو آج سے تقریباً میں سمجھتا ہوں ایک مہینہ دیڑ مہینہ پہلے ہمارے ایک عزیز دوست ہے ایڈوکیٹ صاحب میں نے ان کا ویڈیو چینل پہ اپلوٹ کیا تھا تقریباً چودہ پندرہ منیٹ کا ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کے اندر بھی ہمارے جو عزیز دوست ہیں انہوں نے انتہائی ہمدردانہ انداز میں آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھائی تھی کہ دیکھو ملک کے اندر اب جو حالات ہیں وہ انتہائی نازوک ہیں ایسے حالات کے اندر ہمارے بیانات میں تقریروں میں جوشیلی جذباتی باتیں بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیے اگر آپ کوئی جوشیلی بات کرتے ہیں اگر آپ کوئی جذباتی بات کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے مطلب اس سے کیا انقلاب آنے والا ہے میں اس سے پہلے اپنے ایک انٹرویو میں میرے پاس ایک زیلے کے ایک حافظ صاحب ان کی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اور ان کا اپنا بھی یوٹیوب چینل ہے وہ انٹرویو لینے کے لیے پہنچے اور آپ وہ انٹرویو میرا دیکھ سکتے ہیں ان کے چینل کے اوپر میں نے آج سے تقریباً میں سمجھتا ہے ایک سال سے اوپر ہو گیا ہوں گا اس انٹرویو کو بھی میں نے اس انٹرویو کے اندر بھی یہ کہا تھا اس میں انہوں نے میرے سے یہ سوال کیا تھا کہ ملک کے جو موجودہ حالات ہیں ان حالات کے اندر آپ مسلمانوں کو کیا پیغام دوں گے تو میں نے اس میں بھی یہ کہا تھا میں بولا دیکھو ملک کے اندر جتنی پوزیٹیو چیزیں ہیں جیسے تعلیم ہیں ایجوکیشن ہیں روزگار ہیں کاروبار ہیں بزنیس ہیں یہ سارے فیلڈ میں آپ لوگوں نے آگے بڑھنا چاہیے اور بہت سارے جو جذباتی مقررین ہوتے ہیں جذباتی مقررین جوشیلی تقریریں جذباتی تقریریں جوش اور جذباتی تقریر کے اندر جو ہے نوجوان خالی ان کے مجموع کے اندر جو ہے وہ صدائیں بلند کرتے رہتے ہیں اور نوجوانوں میں جوش جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے اور اس سے تم مسلمانوں کے لیے کوئی بھی مضبط کام نہیں کر سکتے اور اس کا ایک پیسے کا بھی فائدہ نہیں ہے حکومت کے خلاف بولنا ملک کے وزیر آزم کے خلاف بولنا کسی منسٹر کے خلاف اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ قانونی گرفت کے اندر آؤ اب دیکھو ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے یعنی میں مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھا ہوں اور مغرب سے پہلے جب میں مغرب کے لیے مسجد کی طرف آ رہا تھا تو میں یوٹیوب چینل پر ہی جہاں پہ وہ مفتی سلمان صاحب کو لے کر گئے ہیں جو جونہ گڑ زیلا ہے وہاں کے جو کمیشنر صاحب ہیں ان کا انٹرویو سن رہا تھا اس کے اندر انہوں نے ایک جملہ یہ کہا بولے وہ جو جلسہ ہوا یعنی جس پروگرام کے اندر مفتی صاحب نے جو جوشیلِ اشار پڑے تھے اس کی پرمیشن نشا مکتی کے نام سے لی گئی تھی یہ جو پروگرام ہم کر رہے ہیں نشا مکتی کے لیے کر رہے ہیں تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جب تم نشا مکتی کے لیے پروگرام لے رہے ہو تو اس میں نشا مکتی کی باتیں ہونا چاہیے تم اپنے ٹاپک کو چھوڑ کر اس کے اندر فلسطین کی باتیں آ رہی ہیں یا اسرائیل کی باتیں آ رہی ہیں یا جوشیلی باتیں آ رہی ہیں یا جذباتی باتیں آ رہی ہیں میں یہ بات اس سے پہلے سو مرتبہ بول چکا ہوں اگر آپ میرے سارے ویڈیوز قرآن پابندی سے دیکھتے ہوں گے آپ کو پتا ہوں گی یہ باتیں کہ دیکھو مسلمانوں کا ایک سب سے بڑا پروبلم بھارت میں یہ ہے کہ وہ ایک تو اپنے جھوپڑ پٹیوں سے باہر نہیں نکلتے ان کو اپنے جھوپڑ پٹی سے باہر کی دنیا پتا نہیں ہے ان کو اپنے گاؤں سے باہر کی دنیا پتا نہیں ہے ان کو اپنے شہر سے باہر کی دنیا پتا نہیں ہے اور وہاں بیٹھے بیٹھے یار پلسطین کی باتیں اسرائیل کی باتیں تم کو کیا معلوم ہے ان کی سیاست کے بارے میں بتاؤ مجھے مجھے دیکھے کہ کبھی تم نے یہ سیاست کے اوپر بات کرتے ہوئے مجھے کبھی دیکھے اسی پولیٹکس کے اوپر بات کرتے ہوئے وہاں کی سیاست یا وہاں کی پولیٹکس میں تم لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں ارے بھائی تم اپنے مسجدوں کی حفاظت کرو جو تمہارے مسجدوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں تم اپنے تعلیم ایجوکیشن کا دیکھو کہ تمہاری قوم کے بچے گریجویشن کیسے کر سکتے ہیں وہ جوب کیسے کر سکتے ہیں وہ اور عالی تعلیم کیسے حاصل کر سکتے ہیں تم اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچو تمہارا بڑا باپ ابھی تک رکشہ چلا رہا ہے تمہاری بڑی ماں ابھی تک لوگوں کے گھروں میں برتند ہو رہی ہے ارے تم اس کی فکر کرو نا تم کو کیا معلوم ہے فلسطین اور ازرائیل کی سیاست بتاؤ مجھ چائنہ کے بارے میں میں نے پچھاسو ویڈیوز ڈالا ہوا ہوں جو چائنہ کے اوپر بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے بہت سارے لوگ چلاتے رہتے ہیں سوچل میڈیا پہ تم جھوپڑ پٹی سے نکلے کیا کبھی اپنے باہر تم کو جب معلوم نہیں ہے نا دیکھو یہ ساری چیزوں کا نقصان یہ ہوتا ہے سیدھا ایروڑا جیل یا ہرسل جیل ہرسل اور ایروڑا اس کے علاوہ تمہارا تیسرا ٹھیکانہ نہیں ہے آپ مجھے بتاؤ وہ مفتی سلمان صاحب کے سپورٹ میں بھی جتنے نوجوان جو ہے انہوں نے پولیس اسٹیشن کے سامنے ہنگامہ کیے پولیس نے ان کے اگینس میں بھی وہ قدمہ درجی کی اب آپ مجھے بتاؤ تو کیسا ہے پہلے ہم نے یہ ساری چیزوں کو سمجھنا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں میں مفتی سلمان صاحب اظہری کا مخالف نہیں ہوں اگر آپ میرے چینل پہ دیکھوں گے میں نے ان کے اس سے پہلے کچھ مسائل کے اندر اختلاف ہوا تو میں نے ان کی تائید میں بات کیا ہوا لیکن اس مسئلے کے اندر میں یہی کہوں گا کہ جوشینی باتیں جذباتی باتیں یہ ساری باتوں کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے آپ میرے ویڈیوز بھی دیکھو میرے چینل کے اوپر آپ دیکھو نا میں بزنس کی باتیں کرتا ہوں ایجوکیشن کی باتیں کرتا ہوں قوم کو ڈیولپ کرنے والی باتیں قوم کو یہ باتیں پسند نہیں آتی کیوں نہیں آتی ارے یار جوشیلی باتیں ہونا چاہیے قوم کو میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ پریکٹیکل بتا رہا ہوں مجھے ایک صاحب ملے ایک ولیمے کی دعوت میں بڑے مقام اور مرتبے والے ہیں ان کا اپنا بھی بڑا نام ہے وہ مجھے کہنے لگے میں آپ کا یوٹیوب چینل دیکھتا ہوں آپ کی باتیں بھی سنتا ہوں لیکن مجھے آپ سے ایک شکایت ہے میں نے کہا کہ کیا شکایت ہے بولے تم حکومت کے خلاف نہیں بولتے اس کے اندر اور فلانے لیڈر کے خلاف نہیں بولتے میں بولا چلو حکومت کے خلاف اور فلانے لیڈر کے خلاف اتنے سارے لوگ جو بولتے ہیں وہ بولنے والوں نے کیا ان کا نقصان ان کو پہنچا دیئے یا اس سے کیا فائدہ مل گیا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کا میں یہی کہنا چاہوں گا مسلمانوں کو اور وہ تمام تقریر کرنے والوں کو اصل ہمارا بھی پرابلیم یہ ہے نا ہمارا بھی پرابلیم یہ ہے ہمارا اصل رہبر اور رہنوما وہی ہے جو ہم کو ایسی جوش اور جذبت کی باتیں بتائے آپ بزنیس کی باتیں بتاؤ آپ سمجھداری کی باتیں بتاؤ آپ اپنے ڈیولپمنٹ کی باتیں بتاؤ اب میں آپ کو بتاؤ میں کبھی میرے چینل کو سبسکرائب کرو یہ درخواست بھی نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتا ہے جو سمجھدار ہوں گے سمجھدار میچوڑ ہوں گے انٹیلیکچوڑ ہوں گے وہ خود میرا چینل سبسکرائب کریں گے جن کو میری بات سمجھ میں آئیں گے اب مجھے خود ویسے ہی سبسکرائبر چاہیے اسی لئے میں آئی سے لوگوں کو اپنی فیملی سمجھتا ہوں اور اب وہ لوگوں کا حال میں تم کو بتاتا ہوں ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جو میرے سے جڑے ہوئے ہیں ان کی سوچ بدل گئی ہوئی ہے وہ اپنی پرسنلٹی کو ڈیولپ کرنے میں لگے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ لوگوں کا کیا حال ہے ہمارے مہارشترہ کا ہی ایک زیلہ اس زیلے کا ایک تعلقہ اور تعلقے کے ایک کھیڑے گاؤں کا ایک نوجوان وہ میرے ساتھ میں میرے چینل سے جڑا اور ہمارے سارے ویڈیوز دیکھتا رہا پھر شیئر مارکٹ کی لائنگ میں ہمارے سببالیسٹک پیٹن وغیرہ ایک لاکھ چالیس ہزار روپیہ کمایا ہے جبکہ وہ جس کے پاس نوکری کرتا ہے وہ اس کو آٹھ ہزار روپیہ مہنا تنخواہ دیتا ہے یہ ایک لاکھ چالیس ہزار اس کے ایک سال کی سیلری سے زیادہ ہے بیہار کے اندر جمشید پور کے عالمگیر انساری صاحب آپ مجھے بتائیے میں کبھی ملا نہیں لیکن وہ سمجھ گئے کہ مفتی صاحب سے میں جھوڑ کر رہوں گا میرا فائننشیل فائدہ ہے انہوں نے دو روز پہلے میسیج کیا کہ مفتی صاحب وہ بھی جوب کرتے ہیں پڑے لکھے آدمی ہے لیکن مجھے ایک مہینے میں چونوالیس ہزار روپیہ کا پروفٹ ہوا اور پچھلے جو ان کو پروفٹس ہوتے تھے وہ سارے پروفٹس سے انہوں نے اپنے ماباپ کو اپنے بیوی کو عمرہ کرا کے لے کر آ گئے برحان پور کے اندر حضرت مولانا احسان صاحب اسی مدرسے کے اندر پڑھایا کرتے تھے بیس سالوں تک وہاں پڑھاتے رہے اور ایک دن محتمیم نے اچانک ان سے یہ کہا کہ کل سے پڑھانے کے لیے نہیں آنا ان کے فرزند نے مجھے دو روز پہلے جو ہے اپنی ایک فوٹو بھیجے جس میں وہ میرا ہی ویڈیو ایک لیپ ٹاپ میں دیکھ رہے تھے کہنے لگے مفتی صاحب چھتیس ہزار کا لیپ ٹاپ خریدا ہوں صرف آپ کے شیئر مارکٹ کے ویڈیوز دیکھ کر اسی سے چھتیس ہزار کمایا ہوں اور پھر وہ یہ بتانے لگے کہ میں اور میرے والی صاحب ہم دونوں صبح سے ٹریڈنگ میں بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ والی صاحب نے بیس سال خدمت انجام دیئے اور ایک دم سے محتمیم صاحب نے ان کو نکال دیئے اب ما شاء اللہ دونوں باپ بیٹے مل کے روزانہ صبح سے لے کے شام تک دس سے بارہ ہزار روپیہ کما رہے ہیں جبکہ اتنی ان کو مہینے کی تنخواہ ملتی تھی مدرسے کے اندر تو کیسا ہے یہ جو باتیں ہیں نا یہ باتیں کہ پیسہ کماؤ یہ سمجھ میں نہیں آئیں گی جوش جذبات کی باتیں ہم کو پس آتی ہیں چلی عیشہ کی آزان ہو رہی ہے اجازت چاہتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ